بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو بہت 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 خوش رکھیں اپنے حبز و ایمان میں رکھیں آمین اسی طرح کے ساتھ جی ہم ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ تو جی ویڈیو کی ٹائٹل سے تھامنیل سے آپ کو پتہ چل لی گیا آج ہم بنانے ہیں دودھالی سمیہیاں جو صرف دو منٹ میں بن جائے گی اور بہت مزی کے لگتی ہیں آپ اس کو چاہے گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں اور تھنڈا کر کے بھی کھا سکتے ہیں مجھے گرم گرم بہت پسند ہے تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں جھٹ پٹ سی بن جائیں گی آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے چلیں جی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو کو دودھالی سمیہیاں بنانے کے لیے اب میں نے دودھ لیا اس کو میں نے پتیلی میں ڈال کے رکھ دیا ہے تو یہ دودھ ہے ایک لیٹر دودھ ہے جیسے اس میں بوائل آئے گا ہم اس کے تو شامل کر دیں گے ادھا پیکٹ یہ جو سوئیاں یہ جو ریڈی میٹ ملتی ہیں پیکٹ پہ لی وہ ہیں ادھا کپ ٹھیک ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا بھی مکس کرنا ہے ایک سے دو منٹ اس کو پکانے ہیں دودھ میں یہ دیکھیں ابھی آپ نے کچھ نہیں شامل کرنا صرف میں نے اندر سمیہیاں ڈالی ہیں سمیہیاں کو تھوڑا سا دودھ کے اندر پکائیں گے اور آپ اس طرح سے چمچ بھی لاتے جائیں ٹھیک ہے میڈیم ٹو لو فلم پہ آپ نے اس کو پکانے تو یہ دیکھیں ایک سے دو اس میں آپ نے اچھے سبوائل آنے دینے ہیں ٹھیک ہے اس ٹیش پہ آپ اس کے اندر شامل کر دیں چینی تو یہاں پہ میں دو کھانے کے چمچ بھڑ کے چینی جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے آپ اسی سواب سے چینی ڈال سکتے ہیں ہمارے گھر میں بلکل زیادہ میٹھا نہیں پسند کرتے ہیں تو دو ٹیبل سپون میں نے ایڈ کی ہیں آپ اپنے ٹیش کے کھڑنگ ڈال لیں تو یہاں پہ میں نے کشمچ لیا ہے دو کھانے کے چمچ دو کھانے کے چمچ دو کھانے کے چمچ یہاں پہ کٹے پہ بادام اور دو سے تین عدد خجورے لے لیا ہے ان کو اس طرح سے چھوٹا کر لیا ہے یہ دیکھیں اگر آپ پاس جو آ رہے ہیں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن مجھے خجورے زیادہ مزید کی لگتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اس کو مکس کریں گے تقریباً ایک منٹ اس کو مزید پکانا ہے تو یہ دن ہو جائیں گی یہ دیکھیں جیسے یہ تھوڑی سی گاری ہونے لگیں تھنڈی ہو کے مزید گاری ہو جائیں گی تو آپ نے زیادہ اس کو گارانی کر لینا ہے تو تقریباً یہ دیکھیں ریڈی ہیں اب اس کو ہمڈی شاوٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی تو یہ ہے اس کی فائنل لک میں نے تو راس اس کو بادام سے اور کھجور سے گانش کر دیا تو مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کا لائک کر دیں ویڈیو کا شیئر کر دیں اور میرے چینل کو جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں بیل آئیکن بھی دبا دیں کیونکہ اس جانے والی میری ہر نئی ویڈیو ہر لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک آئے گی اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ کو میری طرف سے ہیپی نیوئیئر اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لئے خوشیوں سے بڑھا رکھیں اور اپنی رحمتوں برکتوں سے ہمیں اس سال میں نوازیں اور ہماری پچھلے سال میں جتنی بھی غلطیاں ہوگئیں ہم سے اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کریں آمین اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دوامیں آدھ رکھیں اللہ حافظ